یہ تھی اس کی سٹنڈڈ آؤپٹ جو دے رہا تھا اس کے لئے تو ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا تھا آپ اس کو ابھی بڑھانا شروع کر دیں یہ بڑھا رہے ہیں بڑھاتے بڑھاتے اٹھارہ وولٹ بیس وولٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ مقالقہ یہ ایک لیپ ٹاپ چارجر ہے یہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں مجھے میرے دوستوں کی طرف سے میسج آئے کہ ہم ان کی وولٹج بڑھانا چاہتے ہیں آؤپٹ وولٹج آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق لینا چاہتے ہیں پہلی بات تو میں ایک آپ کو کہوں گا کہ وولٹج بڑھائیے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ وولٹج بڑھانے ہیں تو وولٹج بڑھانے کے لیے ایک چیز ہمیشہ یاد میں رکھئے میں وولٹج بڑھانے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں ساتھ میں آپ کو یہ کہ ایک چیز آپ نے جب وولٹج بڑھانے ہے تو ایک چیز خیال رکھنی ہے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے آؤپٹ وولٹج میں کہتا ہوں بارہ وولٹ دو امپیر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے میں سولہ وولٹ لے لوں لیکن ابھی ہوگا کیا جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ سٹنڈرڈ جو اس کی آؤپٹ ہے وہ بارہ وولٹ ٹو امپیر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وولٹج کو کرانٹ سے ملٹیپلائی کریں تو اس کی آؤپٹ پاور نکلتی ہے ابھی آؤپٹ پاور اس کی ہوگی ٹوئنٹی فور وارٹ یہ ہے اوریجنل کنڈیشن میں جب آپ بارہ وولٹ لے رہے تھے تو اس وقت کرانٹ ہوگی آپ کی ٹو امپیر تو ابھی آپ لینا چاہتے ہیں سولہ وولٹ اگر سولہ وولٹ لینا چاہتے ہیں تو اس وقت کرانٹ جو ہوتی ہے وہ پی اوور وی کر دیں گے یہ اگر آئی آپ نے رکھنا ہے معلوم کرنا ہے تو اس کو نیچھے لے آئیں اگر اس صورت میں دیکھیں تو ٹوئنٹ کو دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو چوبیس وارٹ ہو گئے ابھی جب اس میں سے یہ چیز ابھی دیکھئے اس میں سے کوئی چیز ایک بڑھائیں گے تو دوسری کم ہوگی تب جا کے تیسری لیول یہ ہمیشہ ایکویشن یہ سیم رہے گی آپ نے آپ کے وارٹ جو ہیں وہ سیم رہے گی ابھی کیسے یہ دیکھئے چوبیس وارٹ تھے اور اس پہ آپ بارہ وارٹ لے رہے تھے چوبیس وارٹ بارہ وارٹ دو ایمپیر آگئے تو اس کو اگر کر دیں دو پہ تقسیم تو یعنی اگر چوبیس وارٹ میں سے دو ایمپیر کرنٹ لینی ہے تو وارٹ جو آپ کے کتنے ہوں گے بارہ وارٹ اسی طرح ابھی آپ کتنے لے رہے ہیں وارٹیج سولہ وارٹ ابھی آپ کے پاس پاور جو آپ کا یہ ڈرائیور ہے یہ آپ کو ٹوٹل دے رہا ہے چوبیس وارٹ یہ یاد رکھئے یہ کبھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی آپ پاور نہیں بڑھا سکیں گے لیکن ابھی آپ کے ریکوائیڈ والٹیج کتنے ہیں جو آپ کو چاہیے وہ ہے سولہ وارٹ تو ابھی آپ کو کرنٹ کی ویلیو اس طرح معلوم ہوگی پی اوور وی کر دیں تو چوبیس کو کریں تقسیم سولہ سے تو ون پوائٹ فائیو ایمپیر کرنٹ ہو جائے گی آپ کو یہ چارجر یہ دے رہا تھا بارہ وارٹ دو ایمپیر تو ابھی سولہ وارٹ ہو جائیں گے اور ون پوائٹ فائیو ایمپیر ہو جائے گا اور وارٹج آپ کے وہی چوبیس وارٹ رہیں گے آپ وارٹج نہیں بڑھا سکیں گے اس کے کرنے سے آپ کے چارجر میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہیں تین سو تیس وولٹ ڈی سی چارج جو کپیسٹر پر ہے اس پر جب آپ یہ بارہ وولٹ ٹو ایمپیر لے رہے ہیں تو یہ ہے اس کا ڈیوٹی سائیکل ابھی آپ کہیے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک فرکوینسی کا سائیکل ہے یہ ہے جب آپ کے وولٹ ڈی سو تیس ہیں اگر یہی وولٹ ڈی کریز ہونا شروع ہو جائیں گے دو چیزیں ہوتی ہیں یا آپ کا لوڈ بڑھنا شروع ہو جائے تو ڈیوٹی سائیکل بڑھنا شروع ہو جائے گا یا انپوٹ وولٹ ڈی سائیکل بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ ہے آپ کا بارہ وولٹ ٹو ایمپیر کے لیے لیکن جب آپ سولہ وولٹ لیں گے تو کرنٹ تو آپ کی وہ ہو جائے گی وانپویٹ فائی ایمپیر سولہ وولٹ بڑھانے کے لیے آوٹپوٹ وولٹیج بڑھانے کے لیے آپ کو جو ڈیوٹی سائیکل ہے وہ یہاں سے انکریز کرنا پڑتا ہے ہم پریکٹیکلی یہاں پر یہ اس کا ٹائم آن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک اس کا ٹائم آن یہ اس کا ٹرانزسٹر کا سوچ آن ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ بڑھاتے ہیں تاکہ زیادہ میکنٹیک فیلڈ بنے زیادہ آوٹپوٹ میں وولٹیج بنے تو جب آپ نے یہ بڑھا دیا آپ پہلے ہی اس کو تین سو تیس وولٹ پہ آپ نے اس کا ڈیوٹی سائیکل بڑھا دیا اگر جو جو وولٹیج ڈاؤن ہوں گے پہلے یہ چارجر یہ کر رہا تھا تین سو تیس وولٹ ڈی سی سے لے کے ہنڈرڈ وولٹ ڈی سی تک کاؤن کر رہا تھا لیکن ابھی کیا ہوگا کہ تین سو تیس پہ تو یہ آپ کا آوٹپوٹ اس نے دیرہ شروع کر دی ہے لیکن جب یہ وولٹیج ہو سکتا ہے کہ ون ہنڈرڈ سکسٹی پہ پہنچیں گے یا ون ہنڈرڈ فیفٹی یا ٹو ہنڈرڈ پہ پہنچیں گے تو اس وقت یہ آئی سی اپنا ڈیوٹی سائیکل جو ہے وہ پورا کر چکی ہوگی اس سے زیادہ اس پہ ڈیوٹی سائیکل بڑھانے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوگی اس سے زیادہ وولٹیج تو کیا ہوگا کہ آپ کی سپلائی لو وولٹیج پہ کام پھر کرنا بند کر دے گی کیوں کہ اس کے اندر جتنی گنجائش ہے وہ ختم ہوگئی ہے یہ تو پھر ایفیکٹس کہ جب آپ وولٹیج جو سٹینڈرڈ ہے جو سٹینڈرڈ کرنٹ ہے وہ بڑھائیں گے تو آپ کی کرنٹ کم ہو جائے گی کیوں کہ آپ کا جو ٹرانسفارمر ہے اس میں ہی اتنی ہمت نہیں ہے جو ٹرانسفارمر کیٹکولیٹڈ ہے اس کی کیلکولیشن اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے کرنٹ بڑھانے کی یہ دیکھئے اس کو کریں ڈی سی پہ سیٹ گراؤنڈ لائن پہ اور اس کو لگاتے ہیں پازیٹیو لائن میں اور اس کو میں کرتا ہوں کونیکٹ یہ مجھے دے رہا ہے سولہ وولٹ ابھی ہم اس کے وولٹیج کم یا زیادہ کریں گے یہاں پر ہمیں کوئی بھی چارجر ہے آپ کی جانس اس کو بھول جائے کہ چارجر یہ لیپ ٹاپ کا ہے یا کوئی بھی چارجر ہے آپ کو بہت کے موبائل چارجر ہے لیپ ٹاپ چارجر ہے کمپیوٹر پاور سپلائی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کیا کریں گے جو اس کا فیڈ بیک سرکٹ ہے جہاں سے وہ سنس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ یہ ہے ہماری آؤٹپٹ ریکٹی فائر اس طرح کر کے ہمیشہ سرکٹ ہوتا ہے یہ والا سرکٹ اچھا اس کے آگے یہاں پر ہو جائے گا انڈکٹر اس کے آگے پھر کپیسٹر ہے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا یہ سپلائی یہاں سے اس نے آؤٹ لی ایک ریزسٹر لگے گی اور آپٹو کپلر پہ چلی جائے گی پیسی اٹ ون سیون یہ ہو گیا یہاں پر ہمارا لگا ہے ٹی ایل فور ٹری ون اور اس کے ساتھ یہ پن ون ہے یہ پن ٹو ہے یہ پن تھری ہے اچھا اس جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو پن ون کے ساتھ ہمیشہ دو ریزسٹر ہوتی ہیں ایک ریزسٹر اس کی کچھ بھی ویلی ہو سکتی ہے ابھی ہم نے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرنی ہے ایک ریزسٹر ہماری یہ ہو گئی اور ایک ریزسٹر دوسری ریزسٹر یہ لگ کے یہ کہاں لگی ہے پازیٹیو پن کے ساتھ جو پازیٹیو سپلائی آ رہی ہے یہاں سے ایک ریزسٹر لگے گی پن نمبر ایک پہ چلی جائے گی پن نمبر ایک پہ دوسری ریزسٹر لگے گی گراؤنڈ ہو جائے گی یہ آپ نے اس ریزسٹر کو لوکیٹ کرنا ہے یا اس کو چینج کر لیں ان دونوں میں سے جس کو چینج کریں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو چینج کیجئے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے درمیان جو والٹیج ہوتے ہیں آپ ان کی ریشو کو چینج کر کے اس جگہ پہ آپ نے 2.5 والٹ کا ریفرنس دینا ہوتا ہے گراؤنڈ کی نسبت آپ جب بھی ریزسٹر اس کو بڑھا دیں گے اس کو بڑھا دیں گے اس کی ریشو چینج ہو جائے گی تو یہاں پہ جو والٹیج ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے جب بھی کسی وقت جس یہاں پہ والٹیج کا کوئی بھی لیول ہے جس وقت یہاں پہ 2.5 والٹ ہو گئے آپ کا سرکٹان ہو جائے گا یہ ہے میرے پاس سولا والٹ ابھی جو میں بات کر رہا تھا یہ آوٹپٹ میں گراؤنڈ پن ہے اور اس کی دو آوٹپٹ ہیں ایک ہے اس کی سولا والٹ اور دوسری ہے 32 والٹ گراؤنڈ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پن یہ دیکھیں وہ 2.5 والٹ جب نے کہا تھا 2.483 یہ والٹیج جب اس کو ملیں گے ٹی ایل فور تری ون کی پن نمبر ون پہ جب یہ والٹیج 2.48 2.5 والٹ مل جائیں گے تو یہ کیا کرے گا اپنی آوٹپٹ دے دے گا کس کو آپٹو کپلر کو یہ آپٹو کپلر کی پن ون پہ ایک والٹ آ گیا ایک والٹ آ گیا تو اس وقت یہ کنڈکٹ کر جائے گا اس کی انٹرنل رزیسٹرس کم زیادہ ہوگی ابھی دیکھیں یہ ہے سنٹرپین گراؤنڈ یہاں پر اس کے بیک سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پر لگا ہوا ہے فلٹر یہ والا یہ تینوں وائرز کے اندر گراؤنڈ پازیٹیو تھرٹی ٹو والٹ اور پازیٹیو سولہ والٹ دونوں کے درمیان میں لگا ہوا ہے تو یہ فلٹر کی آوٹپٹ ہے ایک لائن یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہ فلٹر کی تینوں اینڈ ہے ابھی آپ نے دیکھنا کونسا ہے جو فلٹر سے پہلے یہاں پر میں نے کہا تھا کہ فلٹر سے پہلے جو آوٹپٹ ہو رہی ہوگی وہ آپٹو کپلر پہ جائے گی اگر دس پر لگ کر یہ سکسٹین وائلٹ کا یہاں سے سولہ وائلٹ دیکھیں تو یہ فلٹر ہے اس کو ایسے پیچھے لے ہیں تو یہ آ گیا یہاں پر ایک اور فلٹر لگا ہوا یہ والا اور اس کے یہ پوائنٹ دو لگے ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ کو جو ریکٹی فائر کی آوٹپٹ ہے جہاں پر یہ ریکٹی فائر لگا ہوا ہے یہ والا اس ریکٹی فائر کی جو آوٹپٹ ہے آپ نے اس پہ جو رپلز ہوتی ہیں اس کو سنس کرنا ہوتا ہے اس لائن کو ابھی سرکٹ کیسے ہے یہاں سے فلٹر اس سے پیچھے لے آئیں یہاں سے پھر فلٹر اور یہ ہے ریکٹی فائر اس پہ ایک رزسٹر لگ کے تین سو اہم کی کہاں چلی جائے گی ہاپٹو کپلر پر ابھی دیکھئے تو یہاں پر یہ ون ڈبل ڈو ڈو کی ایک رزسٹر ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹین کے ٹین کے کی رزسٹر ہے ٹین کے کی رزسٹر یہاں پر لگی اور ساتھ میں یہ پندرہ سو اہم کی رزسٹر ہے یہ لگی اس اینڈ پہ اور یہ اینڈ ہے ہمارا گراؤنڈ تو جو میں نے سرکٹ پہ بتایا تھا کہ ایک پوائنٹ آپ کا گراؤنڈ ہو جائے گا دو رزسٹر سیریز میں آئی ایک پوائنٹ یہ آ گیا یہ سنٹر پوائنٹ آ گیا سنٹر پوائنٹ کو دیکھیں تو ٹین کے یہ تین پوائنٹ ہے یہ والے تو یہ پن نمبر ون اندر والی سائٹ پہ ہے اس کا موہ اگر اپنی طرف سے رکھیں گے ٹین کے لیفٹ سائٹ والی پن ہے یہ والی ابھی ٹین کے لیفٹ سائٹ والی پن ہے ادھر سے واپس آ جائیں ادھر سے آئیں گے تو ایک رزسٹر یہ لگ گئی اس کی یہ رزسٹر یہاں سے نکلی یہاں سے ہوتی ہے یہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ آگئی یہ ہے ہماری گراؤنٹ پن سنٹر والی تو دوسری رزسٹر جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں سے دیکھئے تو ٹین کے کی رزسٹر لگ کر اس ریکٹی فائر پہ تو ابھی ہم نے اس رزسٹر کو اٹھانا ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے ابھی دیکھیں اس سرکٹ میں یہ ایسے لگی ہوئی ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس کی ویلیو چینج ہوگی لیکن آپ نے اس کو پک کر رہے ہیں ابھی کیسے پک کریں گے اس سے ڈبل ویلیو لے لیں جو ویلیو یہ ہے اس سے زیادہ ابھی میرے پاس یہ ہے یہ ہے ٹو زیرو تھری ٹوینٹی کے کا اس رزسٹر کی دو پنے ایک سائیڈ والی اور ایک سنٹر والی جو سلائیڈر آرم ہے یہ درمیان میں سلائیڈر آرم ہے اور ایک سائیڈ کا پوائنٹ لے لیں یہ دو پوائنٹ لے لیں جہاں پہ آپ کی یہ رزسٹر لگی ہوئی ہے اس رزسٹر کو ہم نکال دیں گے اس ٹینکے کو نکال دیں گے یہ والی رزسٹر کو نکال کے جو اس کی پن نمبر ایک اور پازیٹیو کے درمیان پہ لگی ہوئی ہے ایک اور پازیٹیو کے درمیان میں یہ رزسٹر لگی ہے اس کو نکالیں گے اور اس پہ اس پوٹنشو میٹر کے دو پوائنٹ کنیکٹ کر دیں گے دو والے ایک سنٹر سلائیڈر اور ایک سائیڈ والا آپ کے پاس کوئی بھی بناوٹ کا ہوگا پٹینشو میٹر اس طرح کا ہوگا جس بھی بناوٹ کا ہوگا آپ نے سائٹ کا اور سنٹر والا پوائنٹ لے لینا اس کو آپ چیک کر لیں گے جس کو پوائنٹ کے پر اس کی ریزسٹنس ویری ہوگی پٹینشو میٹر کو گھومانے سے آپ وہ کنیکٹ کر لیں ابھی میں اس ریزسٹر کو ریموو کرتا ہوں یہ ریزسٹر میں نے ایس ایم ڈی ریزسٹر ریموو کر لیا یہ دیکھیں نائن پوائنٹ نائن سیون کے اس کی ویلیو ہے ابھی تو میں کیا کروں گا ان دو پوائنٹس پر اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر ان دو پوائنٹس پر جس جگہ پہ ہم نے ریزسٹر نکالی ہے یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ان دو پوائنٹس پر میں کیا کروں گا یہ لگا دیتا ہوں دو وائرز کنیکٹ کرتا ہوں ایک اینڈ میں نے یہ نکال لیا اور دوسرا اینڈ میں اس کا یہ نکال لیتا ہوں یہ میں نے یہ دو وائرز اس طرح پر کنیکٹ کر لی ان کے فرنٹ اینڈ پر ابھی کیا کریں گے یہاں پر پٹنشو میٹر لگا لیں گے آپ کسی ایک سائیڈ والی پر لگا لیں بہتر یہ ہے کہ جو لیفٹ سائیڈ والی ہے اس پر لگا لیں تو جسٹ انلی ڈریکشن کا فرق پڑے گا تو یہ میں نے وائر اس طرح سے کنیکٹ کر دی ان دو پوائنٹس پر میں نے یہ وائر کنیکٹ کر دی ایک پوائنٹ میں نے خالی چھوڑ دیا جی تو دوستو یہ میں نے پاور سپلائی کنیکٹ کی تو یہ پٹنشو میٹر ہم نے یہ لگا لیا یہ والا یہ پٹنشو میٹر ابھی لگایا ہے تو یہ دیکھیں تیرہ وولٹ اس پر آ رہے ہیں جو سولہ وولٹ دے رہا تھا ابھی تیرہ وولٹ آ رہے ہیں تو اس کو ہم ابھی بڑھا سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں میں نے ٹوئنٹی کے ایک پٹنشو میٹر یہ تھی اس کی سٹنڈڈ آوٹ پٹ جو دے رہا تھا اس کے لیے تو ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا تھا آپ اس کو ابھی بڑھانا شروع کر دیں یہ بڑھا رہے ہیں بڑھاتے بڑھاتے 18 وولٹ 20 وولٹ کتنے وولٹی آپ چاہتے ہیں اور جب یہ ٹرانس فارمر سے ایک خاص نائز اگر آنا شروع ہو جائے تو اس سے زیادہ کبھی نہیں جانا اس کے بعد آپ کا جو موسفٹ ہے وہ اڑ جائے گا یا ٹرانس فارمر ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا کور جو ہے وہ سیچوریٹ ہو جائے گی تو 20 وولٹ تک آپ چلے جائیں یہ 16 وولٹ کی رینج تھی 16 وولٹ کا چارجر تھا یہ 20 وولٹ تک میں لے گیا اس کو ابھی اس کو آپ کم کرتے جائیں ابھی دیکھتے ہیں اس کی جو کم سے کم ویلیو ہے وہ کیا ہے اس پہ ایک یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے 16 وولٹ پہ تھا تو اس پہ دو ایمپیر آ رہے تھے تو جب وولٹ بڑھائیں گے تو اس کی کرنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی یعنی وولٹ بڑھانے سے کرنٹ کم ہو گی کیونکہ آپ اس کو اس کی جو آٹپٹ پاور ہے اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے اب یہ دیکھیں یہ 10 وولٹ پہ لے کے آیا تو 10 وولٹ پہ آکے یہ ہمارا آف ہو گیا آئی سی انڈر وولٹ میں چلے گی اس ایمپیس کنٹرولر آف ہو گیا یعنی آپ 10 وولٹ سے لے کے منیموم 10 وولٹ ہیں یہ دیکھیں 10 وولٹ پہ آکے یہ آف ہو گیا یہاں پہ 10 وولٹ پہ آف ہو گیا اس کو تھوڑا سا لیول بڑھاتے ہیں تو اس کے ہم منیموم وولٹیں دیکھ لیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 وولٹ سے لے کے 13 پلس 13 سے لے کے 20 تک ہم نے 16 وولٹ والی پاور سپلائی کو 13 سے لے کے تو 20 وولٹ تک ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرزی سے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوم آتی ہے آپ نے کچھ سیکھا اگر سیکھا ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اس طرح سے یہ ہمارا سرکٹ موڈیفائی ہو گیا اس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی پوٹینشل کسی طرح کا بھی ہو وہ لگا نہیں آپ کے پاس اس طرح نوب والا ہو آپ نوب والا لگا سکتے ہیں یعنی اس کی بھی آپ 20 کے کا پوٹینشل میٹر لگائیں یہاں پہ اگر 10 کے کی ریزیسٹر ہے تو 10 سے ڈبل چلے جائیں تو یہ دیکھئے یہاں پر مجھے یہ دو پوائنٹ میں نے یوز کرنے جس طرح اس کے دو پوائنٹ یوز کی ہیں اگر آپ کے پاس 20 50 کے کا ہے تو بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی پوٹینشل میٹر ہوگا دو تارے اس کے سنٹر والے پوائنٹ سے اور سائیڈ والے پوائنٹ سے لاؤ کے جہاں پہ آپ نے ریزیسٹر نکالی ہے جو کہ پن نمبر ایک اور پازیٹیو کے درمیان تی ایل فور سری ون کی پن نمبر ایک اور پازیٹیو کے درمیان ہے اس جگہ پہ اس میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ جس والٹیج پہ آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پاور سپلائی کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فار ایکزامپل آپ اس کو بیس وولٹ پہ سیٹ کرتے ہیں تو اس کیپیسٹر کو دیکھ لینا ہے کیا اوپوٹ کیپیسٹر بھی بیس وولٹ سے پھر زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ کیپیسٹر لگا ہوئے سولہ وولٹ کا اور آپ بیس لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے کیپیسٹر ہی پھٹے گا باقی سرکٹ تو آپ کا بعد میں کام کرے گا تو کیپیسٹر کو آپ نے چینج کر لینا ہے یہ کیر کر نہیں ہے اگر آپ نے اس کو موڈیفائی کیا اس نے آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا تو پھر مجھے بتائیے گا لازمی فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے لیے ویڈیو کیسی رہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم